بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں گلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے ایف اے آئی ٹی کے بارے میں ڈیا سٹوڈز ایف اے آئی کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہوتے ہیں ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے اگر آپ ایف اے آئی ٹی اکنومکس کمپیوٹر ہیلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ ایف اے آئی ٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس کس شعبے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کمبینیشن میں پڑھائے جانے والے لازمی وزامین کون کون سے ہیں اور یہ کمبینیشن اگر آپ چوز کرتے ہیں تو ان سبجیکٹس کے کتنے نمبر ہوں گے اگر ہم پارٹ ون کی بات کریں پارٹ ون میں انگلیش اردو اسلامک سٹڈی یہ تین سبجیکٹ چون سے ہیں یہ لازمی ہے آپ نے ضرور پڑھنا ہوتے ہیں اس میں جو انگلیش اردو کے سو نمبر ہیں اور اسی طرح اردو کے سو نمبر ہیں اور جو اسلامک سٹڈی ہے یہ پچاس نمبر کا سبجیکٹ ہوگا اور اگر آپ موجودہ کرنیشن میں ایف اے آئی ٹی اس کمبینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو پچاس نمبر کا ترجمہ تلقران جان سے ہے وہ بھی ساتھ ایڈ ہوگا اسی طرح آپ کے کمبینیشن میں ایکنومیس کمپیوٹر ہیلتھ اور فیزیکل ایڈ ہوگا تو ایکنومیس کمپیوٹر ہیلتھ اور فیزیکل ان تینوں کے جو نمبر ہوں گے وہ سو سو نمبر ہوں گے تو اسی طرح آپ کے جو لازمیں سبجیکٹ ہیں وہ یہ تقریباً دو سو پچاس نمبر اس کے ہوئے اور تین سو نمبر آپ کے الیکٹیف سبجیکٹ کے ہوئے اور اگر ترجمہ تلقران کو ایڈ کریں پچاس نمبر اس کے بن جاتے ہیں اسی طرح جب آپ پارٹ ٹو میں ان ہوں گے تو پارٹ ٹو میں انگلیش اردو پاکسن سٹڈی یہ تین سبجیکٹ آپ لازمیں پڑھیں گے اور اس کے بعد تین الیکٹیف سبجیکٹ وہی جو آپ کا کمبینیشن تھا ایکنومیس کمپیوٹر ہیلتھ اور فیزیکل اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے کے اپنا جو کریئر ہے وہ سیو کر سکتے ہیں پیسون دیکھیں سب سے پہلے جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے انگلیش کا سبجیکٹ جونس ہے وہ پارٹ ٹو دونوں میں پڑھا آپ بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لینگویج کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لینگویج کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش کے لیٹر جتنے ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں وہ چاہے دو سال کے ہیں چاہے چار سال کے ہیں آپ ان میں ایڈمیشن اپنا لے سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ نے سبجیکٹ پڑھا اردو تو آپ بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس اقبالیات کے نام سے بھی ایک ڈگری پروگرام جو ان سے وہ آفر ہو رہا وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اے ڈی پی اردو اے ڈی پی قبالیات جو ان سے یہ دو سالہ ڈگری پروگرام ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ ہے اسلامک سٹڈی آپ بی ایس اسلامک سٹڈی کر سکتے ہیں آپ بی ایس اسلامک سسٹری کر سکتے ہیں نیکس سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے ایکنومکس آپ بی ایس ایکنومکس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہے کمپیوٹر لیکن آپ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس یا بی ایس کمپیوٹر سائنس نہیں کر سکتے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ میں دو سو نمبر کا میت کا سبجیکٹ جو ان سے وہ ضرور پڑھا ہو تو اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ہیلت اور فیزیکل ایڈوکیشن تو آپ بی ایس ہیلت اور فیزیکل ایڈوکیشن میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اسی طرح پارٹ ٹو میں جو آپ نے سبجیکٹ پڑھے اس میں آپ نے پاکستان سٹڈی پڑھا باقی وہی سبجیکٹ ہے پاکستان سٹڈی کے بعد آپ بی ایس پاکستان سٹڈی کر سکتے ہیں آپ بی ایس ہسٹری کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ فیلڈ آ جاتے ہیں اس کے بعد فردن بھی فیلڈ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس میں آپ ایڈوکیشن لے کے اپنا جو کریئر ہے وہ سیف کر سکتے ہیں میں دیکھیں نیسوں آپ بی ایس ای آر کر سکتے ہیں میس انٹر نیشنل ریلیشن بی ایس فیشن ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بی ایس ماس کمیونکیشن کر سکتے ہیں فیلم اینڈ ڈراما انڈسٹریز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس ٹوریزم اینڈ ہاؤسپٹیلٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس اکانٹنگ ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں سی اے کر سکتے ہیں اے سی سی اے کر سکتے ہیں آپ بی بی اے کر سکتے ہیں بی ایس کومبرس کر سکتے ہیں بی کوم آنڈر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دو سالہ اے ڈی پی پروگرام آرٹس میں یا کومبرس میں آفر ہو رہے ہیں ان تمام ڈگریز پروگرام میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس کومبرس کے رلیٹڈ بزنس کے ریلیٹڈ جتنے ڈگریز پروگرام آ جائیں گے آپ سب ہی میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آرس کے ریلیٹڈ جتنے ڈگریز پروگرام آ جائیں گے آپ ان تمام اڈمیشن لے سکتے ہیں وہ ٹوئیئرز ہے وہ فورئیئرز ہے تو اس کمبینیشن کے بعد آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ جو سب سے میجرز حوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے فی آئیٹی کیا ہے تو ہم بی ایس آئی ٹی کیوں نہیں کر سکتے سٹوڈنٹس بی ایس آئی ٹی کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس کمبینیشن میں دو سو نمبر کا میت کا سبجیکٹ جو ان سے ہے وہ بھی پڑھا ہو سو یہ ہماری آج کی وڈیو ایف ای 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 ٹی جس میں ایکنومکس کمپیوٹر ایلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن جو ان سے ہے اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایف ای 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 ٹی کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا اس میں لازمی سبجیکٹ اس میں جو اختیاری مزامین وہ اور اس کے بعد کون کون سے شعبے آجاتے ہیں جس میں آپ ایڈیویشن لے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس کممز کم 100 پلس بی ایس پروگرام آجاتا ہے جس میں آپ ایڈیویشن لے سکتے ہیں وہ میں نے جنرلی ایک بات کردی کمبرس کے لیٹیڈ کمبرس کم کو 40 پلس بی ایس پروگرام آجاتا ہے اور کم از کم کوئی 10 to 20 پلاس ADP پروگرام آ جاتا ہے جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اسی طرح باقی آرس کے لیٹری جنرلیزن کی فلڈ میں آپ چلے جائیں آپ لا کے فلڈ میں چلے جائیں انگلیش لیٹریچر میں چلے جائیں اردو لیٹریچر میں چلے جائیں بی ایس آرابک بی ایس پنجابی اور دیگر کسی لینگویج کے سبجیکٹ میں آپ چلے جائیں تو آپ اس میں اپنا کریئر جو ان سے وہ سیف کر سکتے ہیں تو لا کے فلڈ میں جانا چاہیں تو آپ لا کے فلڈ میں جا سکتے ہیں سو اس کمبینیشن کے بعد یہ فلڈ آ جاتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹیڈن کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرہ خیار کیے گا فی آمان اللہ